دو منٹ کے لیے فخر جہاں ساں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سپیکر صاحب اور سپیکر صاحب کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس محمود خان کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں اصل میں باتیں ہوگئی کہ ہمیں کوئی لے کے آیا ہے ہم نے ووٹ نہیں لیا لیکن ہمیں کوئی لے کے آیا ہے میں انتہائی افسور کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں عمران حان نے کوشش کی ہے نوجوانوں کو ان کو بتایا ہے کہ ابھی تک جس طرح بابک صاحب نے کہا کہ ابھی تک پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں انڈیا کے حالات اچھے جا رہے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کی کمیٹی کیونکہ اس سے پہلے نہ تو عمران حان آیا ہے نہ ان کی ٹیم آئے ہیں نہ اس سے پہلے اگر حکومتیں ہوئی ہیں تو آپ لوگوں نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے نہ ہمارے ان امیدواروں نے جو ابھی ہمارے متحب نمائندے ہیں اس ایوان میں نہ انہوں نے حکومت کی ہے یہ تو آپ لوگوں نے جو وقت گزارا ہے اس سے پہلے اس میں آپ لوگوں کو اس میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عوام کو کیا دیا ہے اکتر سال ہو گئے آج سولہ گست ہے اور اکتر سال میں دو دن اوپر ہو گئے کہ ہم نے اپنے عوام کو کیا دیا ہے یہ تو آپ لوگ اپنے گریبان میں جانتے ہیں پھر دوسری بات انہوں نے بات جی کہ پختونوں کو ہرایا گیا ہے تو کیا جو اس ہاؤس میں بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ پختون نہیں ہیں پختون ان کو ہرائے نہیں گیا ہر ایک پختون کی اگر وہ اپنے حلقے میں جائے اپنے کارکردگی دیکھیں دیکھو بابک صاحب وہ بھی انہوں نے ہلکہ جیتا ہے تیسری مرتبہ جیت رہا ہے میرے ساتھ ہی حلقہ ان کا ٹچ ہے میں کارکردگی اچھی ہے ان کو ووٹ ملا ہے ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے پیٹلی بردبہ بھی دیا تھا اس مرتبہ بھی دیا تھا اگر ہرانا تھا تو آپ کو کیوں نہیں ہرائے ہر ایک بندے کی اپنے حلقے میں کارکردگی ہے ان کی حکومت کی کارکردگی ہے پچھلی حکومت میں انتہائی جو پچھلی حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی کووریشن کی میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے کارکردگی دیکھائی ہے تو ہمیں ووٹ ملا ہے ہم جو آئے ہیں ان کی وساطت سے آئے ہیں اگر انہوں نے کچھ رفاق نہیں کیے تو آج ہم ادھر ہی نہ ہوتے اور پہلی دفعہ حیبر پختنہا میں دوسری مرتبہ حکومت آئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی یہ کریڈٹ پوسٹو لاز گورنمنٹ اور میں ان کو حیراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی پچھلی ٹیم کو جس طرح انہوں نے حکومت چلائی ہے میں پھر بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان پچھلی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے حکومت چلائی ہے تو ہمیں ووٹ ملا ہے ان کی وساطت سے ملا ہے ہمیں کوئی نہیں لے کیا دوسری بات انہوں نے آگے سے کہا کہ آرمی والے صرف کسی ایک پارٹی کے پولے کے جنس کو اندر چھوٹے تھے باقیوں کو نہیں چھوٹے تھے میں بھی بونیر میں رہتا ہوں بابک صاحب آپ بھی بونیر میں رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پارٹی کے کون سے بندے اندر گئے ہیں اور آپ کے پارٹی کے کون سے بندے اندر نہیں گئے ہیں ہم تو سارے ہی تھے جتنے بھی بولے کے جنس پہ وہ سارے اندر پیٹے ہوئے تھے جہاں پہ کانسلیڈیٹڈ ریزرٹ ملا ہے آپ کو پہنٹالیس وام ادھر اسی ٹیم آپ کے پولنگے جنرلی بھی سائن کیا ہے ہمارے پولنگے جنرلی بھی سائن کیا ہے لیکن اگر ابھی آپ الزام لگا رہے ہیں الزام طرح ہم بھی پہلے کہتے تھے داندی ہوئی ہے ریوانز آنے چاہیے لیکن اگر آپ لوگ یہ جو پیچھے جج جاتے تھے تو ان کو تو بھی نومنیٹ کیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کیوں فاخر جاؤں سر میں ایک دو منٹ سر ایک دو منٹ جو آرمی چیز تھے ان کو بھی لے کہہ تھے نواز شریف صاحب نہ تو ہو تو عمران حال لے کہہ تھے بھی الیکشن آفسر تھا وہ بھی نواز شریف صاحب لے کہہ تھے ابھی وہ کہہ رہے تھا داندی ہوئی ہے تو عجیب بات ہے کہ ٹیم آپ کی ہے اور داندی آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس پر سوچنا چاہیے انہوں نے ایک اور بات کی کہ نواز شریف صاحب کو وہ جو لے کے آتے ہیں تو ایک وہ سکوارڈ میں لے کے آ رہے ہیں تو جیز یادتی ہے میں ریسپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک پارٹی کے ہیڈ رہے ہیں لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ادارہ نے جس ادارہ نے کہا ہے وہ پاکستان کا ایک سپریم ادارہ ہے وہ ایک سپریم کورٹ ہے کہ ان کے اوپر چارجز ہے تو اگر ایک بندہ عوام کے پیسوں کو لوٹے تو اٹومیٹکلی حساب تو اس طرح کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان اس میں غریب اور اوام غریب اور امیر ساروں کا نلوٹر صاحب آپ تشریف آپ نے بات دیئے سمر کرے میں بات کر رہا ہوں جس طرح باباک صاحب مائنڈر بانی نلوٹر صاحب آپ تشریف آپ تشریف آپ مائنڈ اپ کریں میں شکر گزار ہوں سپیکر صاحب آپ کا جو آپ نے مجھے ٹیم دیا ہے تینکیو انشاءاللہ پھر بعد ہوگی تینکیو شکریہ شکریہ